شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اور لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک صرف اس لیے اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق و پروردگار ہم سے راضی ہو ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضگی اور غزب سے ہم محفوظ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تمام اچھے آمال و اخلاق کی روح یہی اخلاص نیت ہے اگر اچھے سے اچھے آمال و اخلاق اخلاص سے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضائے الہی نہ ہو بلکہ نام و نمود یا اور دکھاوا اور کوئی ایسا ہی جذبہ ان کا محرک اور باعث ہو تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ثواب بھی نہیں ملتا لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب جو آمال سالحہ اور اخلاق حسنہ کا اصل صلح اور نتیجہ ہے وہ صرف آمال و اخلاق پر نہیں ملتا بلکہ یہ جب ملتا ہے جبکہ ان آمال و اخلاق میں اللہ کی رضا جوئی اور اخروی ثواب کا ارادہ بھی کیا گیا ہو اپنے معاملات میں خود ہمارا بھی یہی اصول ہے فرض کیجئے کوئی شخص آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے آپ کو ہر طرح آرام پہچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر کسی ذریعہ سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اسے آپ کے ساتھ کوئی خلوص نہیں بلکہ اس نے یہ سب کچھ اپنی ذاتی غرص کے لیے کیا ہے کیا آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار سے اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے تو پھر آپ کے دل میں اس شخص کی اور اس کے برطاؤ کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی بس یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے فرق اتنا ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں کا حال نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور ان کی نیتوں کا حال جانتا ہے بس اس کے جنبندوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس کی خوشنودی اور رحمت کی طلب میں اچھے کام کرتے ہیں وہ ان کے عامال کو قبول کر کے ان سے راضی ہوتا ہے اور ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور دار الجزا یعنی آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا اخلاص کی زد ریا اور دکھلاوہ ہے اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس نے صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے کیا اس نے شرک کیا حقیقی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و سپات یا اس کے افعال یا اس کی خاص حقیقت میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے اسے شرک حقیقی شرک جلی اور شرک اکبر کہتے ہیں ایسے شرک کرنے والوں کی ہرگز بکشش نہیں ہوگی لیکن بعض عامال و اخلاق ایسے بھی ہیں جو شرک کی حقیقی میں شامل نہیں لیکن ان میں شرک کا تھوڑا بہت شائبہ ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص عبادت یا کوئی اور نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تاکہ لوگ اسے عبادت گزار نیک و کار سمجھیں اسی کو ریا کہا جاتا ہے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے ارز کیا بتائیے آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے اور وہ یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو پھر اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے مسند احمد میں محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ شرک اصغر کا ہے صحابہ کرام نے ارز کیا شرک اصغر کیا ہے فرمایا ریا صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہوں سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا اللہ تعالی اسے شہرت دے گا اور جو کوئی عمل دکھاوے کے لیے کرے گا تو اللہ تعالی اسے ضرور دکھا دے گا صحیح مسلم میں حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اچھا عمل کرتا ہو اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مومن بندے کے لیے نقد بشارت ہے دراصل صحابہ کرام کے ذہن میں ریا کا اتنا خوف تھا کہ ان میں سباز کو شبہ ہونے لگا کہ لوگ ان کے نیک عمال کی تعریف کرنے لگے تو کہیں یہ ریا میں داخل نہ ہو جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے والے کے ارادہ اور کوشش کے بغیر اگر دوسرے لوگوں کو اس کے عمال کا علم ہو جائے پھر ان کو اس سے خوشی اور محبت ہو جائے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں